میں ہوں وہاں پہ تو ایسے اپورشنیٹی نہیں تھی کرکٹ کی حوالے سے لیکن یہاں پہ کیونکہ سکولز لیول پہ گورنمنٹ سکولز کے سٹینڈرز پہلے دیکھتے تو بہت ہی ہائی سٹینڈرز تھے وہاں پہ ایڈمیشن کے لیے بھی سفارش چلتی تھی مجھے یاد ہے اچھی طرح گورنمنٹ سکولز کے اندر اور ان کی کرکٹ ٹیم ان کی فوٹبال کی ٹیم ہر قسم کی سپورٹس کلتے ہیں ایڈوکیشن تو ایک لائک ہے اس لائک بزنس سکولز تو لائک بزنس ہر محلے کے اندر آپ کو سکول نظر آئے گا جو کہ بھار کی دنیا میں ایسے سکولز نظر نہیں آتے ان کے پروپر گراؤنڈز ہوتے ہیں اکیڈمیز ہوتی ہیں ہر قسم ضروری نہیں ہے کہ بچہ جب سکول جائے تو کوئی انجینئر اور ڈاکٹر بن گئی نہیں وہاں کی لائف اور یہاں کی لائف میں تو والد صاحب نے جو کام کی ہے بہت زبردست کام کیا تھا اور پرورش کراچی نہیں کی ہے بہت زبردست پرورش ہوئی ہے شہر کراچی روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا ابھی بھی ہے اللہ لگرے تھوڑا ابھی بھی ہے اللہ لگرے تھوڑا جو بچے ہیں وہ منٹین رہے کرکٹ کھیلی یہاں پہ پڑا بہت زبردست وقت گزارے یہاں پہ کراچی میں اور ایمین کہ یہاں پہ ایڈوکیشن بھی کیونکہ سکولز لیول پہ اگر آپ گورنمنٹ سکولز کے سٹینڈرز پہلے دیکھتے تو بہت ہی ہائی سٹینڈرز تھے وہاں پہ ایڈمیشن کے لیے بھی سفارش چلتی تھی مجھے یاد ہے اچھی طرح گورنمنٹ سکولز کے اندر اور ان کی کرکٹ ٹیم ان کی فوٹبال کی ٹیم ہر قسم کی سپورٹس کلتے ہیں اب تو ایڈوکیشن تو ایک لائک ہے اس لائک بزنس سکولز تو لائک بزنس ہر محلے کے اندر آپ کوئی سکول نظر آئے گا جو کہ بھار کی دنیا میں ایسے سکولز نظر نہیں آتے ان کے پراپر گراؤنڈز ہوتے ہیں اکیڈمیز ہوتی ہیں ہر قسم ضروری نہیں ہے کہ بچہ جب سکول جائے تو کوئی انجینئر اور ڈاکٹر بنگی نکلے دس دس بارہ بارہ سال کے بچے ہوتے ہیں موبائل فون ہاتھ میں ہوتے ہیں بچہ رو رہا ہوگا ما یوں کر کے موبائل فون دے دے گی کہ یہ لو خاموش ہو جاؤ جو محول ہمارے ارد گرد گھوم پھر رہے